موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا اپنے پیارے محبوب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعائیں قبول کرتا ہے اس لئے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسی عظیم معلومات حرومت مسلمہ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل نورانی خبرے کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی سبسکرائب کر پاس ہی رہاجتوں کے لئے بہت خاص ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی درود پاک بتانے والے ہیں جسے درود قرآنی بھی کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود قرآنی ہندی میں اور اس کا ترجمہ بھی بتانے والے ہیں آپ سبی سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سرکار کی آمد پر یا رسول اللہ ضرور لکھے ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ درود پاک کا نظرانہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرومت مسلمہ کو ضرور بھیجنا چاہیے ناظرین اس پاک مہینے میں آپ کو حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود شریف بھیجنا ہے ہو سکے تو بارہ ربی الاول کی تاریخ یعنی چاند کی بارہ تاریخ کو اس درود شریف کو کسرت سے پڑھیں جتنا ہو سکے اتنی بار پڑھیں اس کے علاوہ بھی آپ یہ درود شریف ہر دن پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین آپ سبھی کو یہ درود شریف پڑھنا ہے ناظرین ایک بار پھر سنیں ناظرین اس درود شریف کو درود قرآنی بھی کہا جاتا ہے ناظرین اس درود شریف کا ترجمہ ہے الہی درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب پر تمام قرآن کے حروف کے عدد کے برابر اور ہر عرف کے بدلے ہزار ہزار بار یہ درود پاک آپ سبھی کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اپنی نیک حاجتوں کے لئے دعا کرنی ہے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ حاجتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور یا اللہ یہ جو میں نے درود پاک پڑھی ہے اس کا سواب سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں مولا قبول فرما انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ اس درود پاک کی فضیلت سے اللہ تعالی ہم سبھی کی نیک دعاوں کو قبول فرمائے گا اللہ تعالی ہم سبھی کو جشن عید ملاد النبی منانے اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین خدا حافظ